اسلام علیکم ایک طرف کپڑے دل رہے ہیں اور بس کٹن کی کپڑے کچھ سنبھالنے تھے ان کے وہ بھی وہش کر رہی ہیں اپنے کپڑے میں نے دھولیا پہلے اور اپنے کپڑے میں نے پھلا دیا دوپ آج کڑا کے کپڑے جلدی خوشک ہو جائیں گے اور بڑا ہی اچھا موسم ہے اتنی زیادہ سردی نہیں ہے اور آج تھوڑا سا سکین کا ٹریٹمنٹ کرنا ہے خود کو پیمپر کرنے کا موڈ ہے تو جی آج تھوڑی سی ہمت جھٹا کے سارے کام چھوڑ کے تو میں نے سوچا ایک سکین پیک لگاؤں اپنے فیس پہ یہ میں پہلے بھی یوز کرتی ہوں ملتانی مٹی کا فیس پیک ہے اور یہ میری ریگولر روٹین میں شامل تھا اب تو بس تھوڑی سی لیزی ہو گئی ہیں تو بیچ میں چھوڑ دیتی ہوں بہت یہ میرا فیورٹ بھی ہے بہت اچھا اس کا ڈالٹ آتا ہے تو تھوڑی سی میں نے ملتانی مٹی لیا ہے ہاف ٹیبل سپون اور اس میں جو ہے وہ میں نے ایک ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ہنی ایڈ کر اور سوری لیمن ایڈ کیا ہے پہلے honی ابھی ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا وہ ہاف ٹیبل سپون جو ہے نا وہ ہنی ایڈ کر دیا اور لیمن جو ہے وہ سکین کو کلین کرتا ہے نیٹ کرتا ہے اور ہنی جو ہے اس سے آپ کی سکین میں موسچر آ جاتا ہے یعنی کہ وہ سوفٹ ہوجاتی ہے اور موسچرائز ہوجاتی ہے اور وہ گلوئنگ ہو جاتی ہے اور ملتانی مٹی کے فائد آپ کو بیٹر پتہ ہوں گے لیکن پھر بھی میں بتا دیتی ہوں کہ یہ جو آپ کی سکن کو ٹائٹن کرتی ہے رنکل فری ہو جاتے ہیں اور اس سے آپ کی سکن جو ہے نا وہ جھوریاں نہیں پڑتی ہیں میک اپ کے بعد کی خاص طور جھوریوں کے لیے نا آپ اس کو یوز کریں جب بھی شادیوں کا سیزن ہے آپ نے میک اپ موف کر دیا ہے اس کے بعد آپ اس کا پیک لگا لیں اس کے بعد آپ کی سکن دوبارہ اسی کنڈیشن میں آ جائے گی کیونکہ ہر کوئی پروڈکٹ میک اپ پروڈکٹ میں کیمیکلز ہوتے ہیں اور وہ سکن کو کچھ نہ کچھ گڑ بڑ کر جاتے ہیں اور پرابلمز آ جاتی ہیں اور سردیوں میں تو ویسے سکن کو کریک آنے ہی آنے ہے تو فیس پر میں لگا چکہ فیس تو دکھا نہیں سکتی اس لئے ہائنڈز پر لگا رہی ہوں ہینڈ اللہ کا شکر ہے میرے جی پہلے ہی ساف سترے ہیں اور سوفٹ بھی ہیں لیکن سردیوں میں تھوڑا تھوڑا سا نہ ہو جاتا ہے جیسے ڈل سے ہو جاتے ہیں اور کریک آنے لگ جاتے ہیں اور جھوریاں وغیرہ کا مسئلہ بنتا ہے تو پھر یہ پیک بہت بیسٹ ہے آپ کے لئے اچھا اگر یہ پیک تھوڑا سا بچ جائے اس کو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں نیکس ڈے آپ اس میں تھوڑا سا ملک ڈال کے اس کو دوبارہ جو ہے نا وہ سمودھ سا پیسٹ بنا سکتے ہیں میں نے اسے بہت زیادہ اچھے سے بیٹ کیا اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ کس قدر سمودھ پیسٹ ہے جتنا ہو سکے اسے بیٹ کریں اچھا دس سے پندرہ منٹ آپ تک کوئی ڈراما انجوائے کر لیں ہیکس دیکھ لیں کچھ بھی کر لیں جب تک یہ آپ کے ہینڈز اور فیسٹ ڈرائے ہو جاتا ہے میں نے تو دیکھا تھا جی رات رانی پیشا جنی میں بڑے شوک سے دیکھتی ہوں وہ ڈراما تو ویسے تو میں اللہ رحم کرے فولو نہیں کرتی اس طرح کی چیزوں کو لیکن مجھے نا وہ ان کے لکس اور ڈرائسیز اور بھونگیاں اچھی لگتی ہیں اچھا جی یہاں پر میرا پیک تو ہو گیا تھا ڈرائے اچھے سے یہاں پر اس کو میں کر رہی ہوں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں میرے ہینڈز کا رزلٹ ہینڈز کے جو گرا ہوتی ہیں نا وہاں پر جو تھوڑے تھوڑے سے بلیک اور ڈلنس آئی تھی وہ بھی نیٹ ہوگی وہ بھی صاف ہوگئی اور ہاتھوں کا جو نا تھوڑا سا سکن ٹون بھی چینج ہو گیا اور اللہ کا شکر ہے اور سوفٹ ہو گئے ہیں جو کریکس آ رہے تھے اور جو اکڑ رہے تھے سردی کی وجہ سے وہ بھی ٹھیک ہو گئے ہیں کیونکہ ابھی خوش سردی پڑھ رہی ہے نا تو ابھی اس طرح کا یہ مول ہے اچھا جی دوپیر ساری کر لیا ہے رام کھانا مانا میں نے کھا لیا اب میں بنا رہی ہوں ڈینر اور ڈینر بنانے کے لیے آج میں بنا رہی ہی ہوں کباب ہنڈی ملائی کباب ہنڈی کہلیں اس کو یا کباب کڑی کہلیں اس کو کباب کڑائی کہلیں اس کو کافی نام ہیں اس کے تو بس ابھی میں نے شروع کیا اس کو بنانا تو میں نے تھوڑا سا کوکنگ ایل اور اس میں میں نے جنجر گارلک پیسٹ ایڈ کی ہے اور اس کو تھوڑا سا بھی بنائی اس کی شروع کریں گے اور اس میں میں نے ساتھ ہی تھوڑا سا زیرے کا پاوڈر جو ہے نا وہ ایڈ کر دیا زیرہ میں نے پیس کے رکھا ہوتا ہے وہ ایڈ کر دیا اچھا ٹماتر کیونکہ میں نے ڈالنا ہے گرائنڈ کر کے تو میں پھر ذرا تھوڑا سا ٹماتر کو سوفٹ کرنے کے لیے ابھی فیلال ڈال رہی ہوں تاکہ یہ اندر سے نرم ہو جائے اور اس کا جو پیل ہے وہ اتر جائے اور اس کو سانی سے جو ہے نا میں گرائنڈ کر لوں کراش کر لوں تو اس لئے پھر ٹماتر کو جو نا وہ اس کے درمیان سے دو کر کے بس اس کو رکھ دیا تاکہ یہ سوفٹ ہو جائے ابھی بس ٹماتر نکال کے ان کا پیل جو وہ سانی سے اتر جائے گا انہیں گرائنڈ کر کے پھر میں دوبارہ جو نا اس میں ڈال دوں گی تو یہ ٹماتر ڈیکوریشن کے لیے نہیں اتنے اتنے بڑے سے جھا کے رکھے ہوئے تو کباب انڈی کا مزہ بڑھاتا ہے یہ تھوڑی سپائسی تھوڑی مزے کی بنتی ہے اور اس کا نا ٹیسٹ بھی بڑا اچھا نکلتا ہے تو یہ دیکھیں جی دونوں طرف سے بھی بس ٹماتر کو تھوڑا سا میں نے کر لینا ہے سوفٹ کسی طریقے سے نہیں پلٹ رہا مشکل ہی ہے تو میں نے وہ چمٹے کی ہیلپ سے نا اسے نکال لیا تھا اور نکال کے پھر اسے میں نے گرائنڈ کر لیا تھا دوسری طرف میں نے ابھی رکھے ہیں کباب فرائی کرنے کے لیے اور کباب فرائی کرنے کے لیے میں تھوڑا سا کوکنگ آئل ڈال دیئے یہ وہی کباب ہیں جو میں نے آن لائن آرڈر کر کے منگوائے تھے نابیہ فوڈ سے آپ گھر پہ بھی کباب بنا سکتی ہیں لیکن میں نے جو کہ بہت جلدی سارا کام نپٹانا ہوتا ہے گھر کے ریگلر کام اور بھی وہ سے ہوتے ہیں تو پھر میں یہ کباب گولا کباب منگوائے تھے یہ ایک پیکٹ میں سے اٹھارہ پیس نکلے ہیں تو ہم جو ایک ٹائم میں ہاف پیکٹ جو نا میں وہ میں یوز کر رہی ہوں تاکہ جو ہے نا وہ ایک ڈینر جو ہے نا اور پچھلے بھی کچھ کباب پڑے میں منسلوہ کے وہ بھی آئٹ کر دوں گی تو بس انہیں پہلے سے یہ پکی ہوئے ہوتے ہیں سیخ ہوئے ہوتے ہیں تو انہیں آپ جب بس ذرا سا کوکنگ آئل ڈالیں اور تھوڑا سا دونوں طرف سے روست کر لیں اور جیسے یہ ان کا پانی اوڈرائے ہو جائے اچھے طریقے سے آپ اسے ہانڈی میں شامل کر سکتے ہیں اچھا جی یہاں پر ہمارا جو ہے نا وہ مسالہ تیار ہو رہا ہے تو ٹرماتر میں نے گرائنڈ کر کے اس میں ڈال دی ہیں اور لیسن ایدر کا پیسٹ جو ہے وہ بھی ساتھ میں بن گیا ہے اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا نمک آئٹ کی ہے اور میں نے اس میں تھوڑی سی ہری مرچ آئٹ کی ہے میں نے گھر میں سے کوئی بھی مرچ دڑا مرچ کچھ بھی آئٹ نہیں کیا کیونکہ میں اس میں بزار کا ہی حلیب کا کباب ہنڈی مسالہ آئٹ کرنے والی ہوں وہ ہے جی حلیب کا کباب ہنڈی مسالہ آپ ایک بار ایک پیکٹ لے آئیں اور اس کو آپ یوز کریں اس کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اچھا یہاں پر اب میں نے تھوڑا سا دہی ایڈ کی ہے اور تھوڑا سا دہی کو میں نے تین چار چمچ دہی کو بیٹ کر کے تو میں نے وہ اس میں ایڈ کیا اور اس کو اب میں نے پکنے کے لیے چھوڑ دیا جیسے اس کی دہی میں لمس نہیں تھے لیکن جیسے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی سی گاڑی ہو جائے گی اور جو ہے نا وہ پھٹکڑی سی بننے لگ جائے گی نا دہی کی تو اس میں پھر جو میں نے کباب ڈال دیں گے اور اس کے بعد جو ہے نا اس میں پھر باقی اس کا پرسیجر جو ہے نا وہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا وہ اچھے سے مسالہ بائل ہو رہا ہے اور وہ شائننگ ہو رہا ہے یعنی کہ اس کا اوئل جو ہے وہ اوپر کی طرف آ رہا ہے دہی کا بھی اپنا بھی اور کوکنگ اوئل بھی تو وہ پھر بڑی مزے کی ایک لک بھی نکلتی ہے اور کھانے میں بھی پھر یہ بڑا مزے کا لگتا ہے تو بس یہاں پر جو میں نے دہی میں مسالہ ایڈ کر کے ایڈ کیا تھا دہی میں میں نے کباب ہنڈی کا مسالہ ڈال کے وہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا ٹھیک ہو گیا تو اب بس اس میں کباب ایڈ کر دیئے ہیں کباب ایڈ کرنے کے بعد تھوڑا سا آپ اسے ہلالیں مکس کر لیں اور کچھ دیر اس کو کباب کو بھی بون لیں دو چار منٹ تو میری آنٹی کرنی تھی پاس میں ان کے ساتھ باتیں کر رہی ہوں ہاتھ ہلال آ کے تو میں نے نوٹس نہیں کیا کہ کیمرے میں میرے ہاتھ آ رہے ہیں تو وہ آنٹی آئی ہوئی تھی وہ باتیں کرنے لگی میرے ساتھ اب میں نے یہاں پر شامل کر دی ہے جناب ٹیٹرا پیک ملائی کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں نورپور، آلپر، سلیب کوئی بھی آپ کو جونسی بھی اچھی لگتی ہے آپ لیں اور جب بھی آپ ملائی ایڈ کر دیں تھوڑا سا پانی اس میں ایڈ کر کے اس کو پھر آپ دھم پر رکھ دیں کچھ دیر آپ اس کو دھم لگائیں گے تو یہ کباب جو ہے نا وہ اچھے طریقے سے مسالہ جو ہے نا مسالے کا فلیور اٹھا لیں گے اور کباب جو ہے وہ اور اچھے سے گل جائیں گے اندر تک ویسے تو یہ گل چکے ہیں لیکن اور اچھے سے پک جائیں گے اور یہ کھانے میں جو نا مزیقے ہو جائیں گے اب بس تھوڑے دیر کے لیے یہاں پر دھم لگا دیں گے اور جب تک دم تیار ہوتا میں اور آنٹی بیٹھی ہوئی تھی باتیں کرنے لگ گئیں اور وہ کچھ سوشل میڈیا مجھ سے سیکھنا چاہ رہی تھی میں نے انہیں گائیڈ کیا کافی دیر ہم لوگ باتیں کرتے رہے اور بڑا مزہ آیا کافی دیر ہستے رہے تو بڑا اچھا ٹائم گزر جاتے ہیں ان کے ساتھ جب بھی وہ آتی ہیں یہاں پر دیکھیں جی میں نے دم اس کا کھولا ہے تو یہ بائل ابھی ہو رہا ہے تو اس کو جو ہے نا وہ بھی دوبارہ دم پر ہی رکھیں گے تاکہ اس کا جو اچھے طریقے سے نا مسالہ اور کوکنگ مطلب آئل مسالہ اس کا سیپرٹ ہو جائے اور بڑا مزہ ہے کہ اس کی لک بھی آئے نا تو بس یہاں پر جو ہے نا وہ تھوڑا سا اس کو بال آنے لینا ہے اس کے بعد اس کی جو فائنل لک ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گی یہ لیجی ہو گئی ہے ہماری کباب ہنڈی بلکل تیار اس کو میں نے کر دیا ہے بند اور ہم کھانے بیٹھے ہیں اور بہت بہت مزے کی بنی تھی ہاں ذرا سی سپائسی تھی اس کے ساتھ دی لگا کر کھانا پڑا اور میں بوکس میں ڈال کے اپنی سسٹر کی طرف لے گئی تھی اور سب نے ملکل ڈینر کیا اور بہت مزہ ہے امید ہے آپ نے بھی انجوائے کیا ہوگا آج کا ویلوگ لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ